اسلام علیکم جوال امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے سٹڈی کیا ہوا تھا انٹروڈکشن ٹو سائنس کو تو آج ہم انٹروڈکشن ٹو فیزکس کریں گے اب ہم اپنے سبجکٹ کے متعلق اپنے سبجکٹ کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے کہ بیسکلی فیزکس ہم کیوں پڑھتے ہیں آخر کون سی درست پڑھتی ہے ہمیں فیزکس کہہ دی ٹھیک ہے نا بہترین تمام انٹرسٹڈ سبجکٹ ہے ان بندوں کے لیے جن کو میٹھمیٹکس بھی آتی ہے تو میری بات یاد رکھیں ہمارے سبجکٹس میں تقریباً سیونٹی فائی پرسن میٹھمیٹکس یوز ہوتی ہے اور بھیکی ٹوئی پرسن جو ہے وہ ہم چوری یوز کرتے ہیں اور تقریباً اب ہم نے چوری بھی اپنی بنا لی ہوئی ہے تو ہنڈرڈ پرسن ہم پرسن میں میٹھمیٹکس بھی یوز کرتے ہیں سہیئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہترین سولیشنز کے ساتھ فیزکس بہتسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے جائے گی کہ آخر فیزکس میں پرابلمس جو آتے ہیں وہ کیسے اٹیمٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرابلمس کی رہی بات بعد میں پہلے ہم انٹرڈکشن ٹو فیزکس کرتے ہیں ٹھیک let me write now انٹرڈکشن ٹو فیزکس آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیزکس آخر کون سے ورڈ سے لیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے باہر کی کہ بھائی جو سائنس کا جو ورڈ تھا وہ لیٹن ورڈ سائنسیا سے لیا گیا ہوا تھا تو اب یہ جو فیزکس کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن ورڈ سے نہیں گریک ورڈ میں سے لیا ہوا ہے گریک ورڈ جو فیزکس کا پہلا پہلا جو ورڈ ہے وہ گریک ورڈ فیزکس سے لیا گیا ہے فیزکس کا مطلب کیا ہوتا ہے which means nature which means nature قدرت کے بارے میں جی ہاں بالکل ہم اپنے سبجیکٹ میں قدرت کے بارے میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو پوری یونیورس کی گئی ہے یہ آخر کس چیزوں سے کی گئی ہے کتنے دن لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اسلامیات میں اسلامی ہسٹری سے آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو نیچر پوری کی پوری بنی تھی تقریباً ساتھ دن اللہ تبارک ورطالہ کو بھی لگے ہوئے تھے اس یونیورس کو کریٹ کرنے بھی ٹھیکے تو کیسے کریٹ ہوئی کون سے ایکسپس ہوتے ہیں ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں فیزکس میں فیزکس کی جو دیپینیشن ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے دیپینیشن فیزکس کی دا ورڈ فیزکس is اوریجنلی ٹیکن فروم دی گریپ ورڈ فیزیکاس وچ مینز نیچر کیلئے تو فیزیکل سائنسز کا یہ ورڈ ہے فیزیکل سائنسز کا جو ورڈ ہے جو فیزکس ہے وہ ڈیل کس چیزوں کے ساتھ کرتی ہے جیسے ویزے آف میٹر اور انیرگی علیکشن شمید بیٹھین مطلک یہ کہ یہ جو فیزکس ہے اس میں ہم ستڈی کرتے ہیں میٹر and energy natural interaction relationship between them clear اپنیشن آپ کیسے لکھیں گے it deals with the study of matter and energy mutual interaction relationship between them مطلب یہ کہ matter اور انرجی کے بیچ میں کون سا تعلق رکھا گیا ہے اس کی study ہم فیزکس میں کرتے ہیں جیسے کہ میں بولوں یہ pain ہے بیسکلی یہ کیا ہے matter کیوں اسے matter کیوں بولتے ہیں کیونکہ it contains space as well as mass کیونکہ یہ جگہ بھی اپنی بناتی ہے اور اس کا اپنا کچھ نہ کچھ mass بھی کچھ اس کا مایہ بھی ہے اس لیے ہم اسے mass بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے matter کے بارے میں matter کس چیز کا نام ہے matter کے لیے آپ نے جنگل کلاسز میں پڑھا ہوا تھا matter anything which occupies space which occupies space and his mass is called matter کوئی بھی چیز لیں وہ space occupy کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنا mass بھی ہوگا کچھ بھی لے لیا پاس کر لیں ہمیں air کے لیے بول دیا کچھ بندوں کا یہ concept کام کرتا ہے بھائی air air کیسے matter منی air تو occupy space کرتی بھی نہیں نہ ہی اسے mass مگر یہ بالکل غلط بات ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی balloon میں air پھل کر لیں دیکھیں balloon جیسے ہی پھل ہوتا جائے گا space occupy ہوتی جائے گی اور اس کا mass کیا ہوگا increase ہوتا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ air بھی جزا بھی لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا mass بھی occupy کرتی ہے اس کو ہم ویٹر لیتے ہیں اور energy کس چیز کا نام ہے energy ہم کس کو کہتے ہیں the ability are their capability بات ایک کیے the capability to do work is called energy کام کرنے کی صلاحیت کو ہم energy کا نام دیتے ہیں جہرہ different types of energy kinetic energy potential energy chemical energy اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بہت ساری energies ہیں جو کہ ہم بعد والے chapters میں study کرتے ہیں فلال ہم اس کی just definition کے متعلق بات کرتے ہیں capability to do work or ability to do work بات ایک کیے the ability to do work بولے یا capability to do work بولے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسے ہم energy بولتے ہیں is that clear اور Mars کس چیز کا نام What is Mars 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 Simple words میں ہم اسے بولتے ہیں Mars کو آپ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہونا چاہیے 3 class میں آپ نے Mars study کی ہوئی ہے 4 class میں study کی ہوئی ہے clear مطلب general classes میں آپ Mars کے بارے میں پڑھا ہوا Mars بھی آجاتا ہے ویٹ بھی آجاتا ہے چلو ہم پہلے Mars کے بارے میں کرتے It is the quantity of metal simple words میں لکھ دیا Mars کس چیز کا نام quantity of metal کو بھولتے س suppose میں نے pen اٹھا لی اور black board اٹھا لیا ٹھیک ہے اب board اور span کے بیچ میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں Mars کس کا سب سے زیادہ ہے تو آپ لوگ بولیں کہ جو board ہے board کا جو mass سے پین سے زیادہ ہے تو quantity of metal کس چیز میں زیادہ ہوئی board میں یا پین میں we exactly say board is harder than پین کلیر کسی بھی چیز کو اٹھا لیں کوئی بھی ایک یا دو چیز اٹھا لیں ان دونوں چیز میں جب آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو جس چیز میں quantity زیادہ ہوگی اسے ہم بولیں گے اس میں ماسک ماسک کی زیادہ ہوگا اور جس میں میٹر کی quantity کم ہوگی اسے بولیں گی ماس اس میں کچھ کم ہے بلکل ایسا بولیں گی اس شارٹر ہے تمام کم سے کم ہے کلیر اس ہے انرجی کیا ہے فرض کریں یہ پین ہے میں پین کو اس دی فینک رہا ہوں ٹھیک تو اب یہ جو پین ہے وہ کنورڈ ہو رہی ہے کس میں انرجی میں ٹھیک ہے اس کو انرجی میں کنورڈ کریں گے کیونکہ میٹر کنورڈ ہو جاتا ہے انرجی میں ہمارے کونسپ پنکھا چل رہے اور جب کسی پہاری سے کسی ٹربائن سے یا کسی بھی ڈیم سے وہ نیچے جب تیزی سے گرے گا تو وہ پانی کس چیز میں کنورڈ ہو جاتا ہے وہ انرجی میں کنورڈ ہو جاتا ٹھیک ہے تو سارے جو اگزمپل ہوتے ہیں میٹر انرجی کے متعلق ہوتے میٹر کو انرجی میں کنورڈ کرنا اور انرجی کو میٹر میں کنورڈ کرنا ٹھیک ہے نا یہ تو آپ میٹر کلاس میں اس کی دیفینیشن ایسا ہی پڑھتے ہیں جب آپ اپر کلاس میں آئیں گے کچھ اس کے مطالق اور بھی چیزیں سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے چلو اس جیسے ہی فیزکس کی جو ہم اسٹری پڑھتے ہیں ایسا کہتے ہیں جیسے ہم انسانوں کی ہسٹری انتہائی پرانی ہے ویسے ہی فیزکس کی ہسٹری وہ اتنی پرانی ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دا ہسٹری دا ہسٹری آب فیزکس is آل is the ہسٹری آب مینک جیسے ہم انسانوں کی جو ذات ہے ہم انسان جتنے پرانے ہیں فیزکس بھی اتنی ہی پرانی ہے باقی ہم نے جب دیکھا فیزکس کے بارے میں فیزکس ہمارے بیچ کا بھائی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ پندروی صدی کی آخر میں یا سوروی صدی کی جو انیشل ہوئی تھی سٹارٹنگ میں فیزکس ہمارے بیچ آگئی تو ہم نے فیزکس کو سٹڈی تو اللہ تبارک وطالہ نے صرف اور صرف ایک ورڈ یوز کیا ہوا تھا وہ کون سا کیا ہوا تھا آپ لوگ بلکل اس بات سے بلکل سہمت دیں بلکل آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ لغ یوز کیا ہوا تھا کون فائ کون جس کا مطلب ہوتا ہے بن جا ٹھیک ہے انگلیش میں اس کا مطلب ہوتا ہے ب اللہ تبارک وطالہ نے صرف ایک ورڈ یوز کیا ہوا تھا وہ کون سا ورڈ یوز کیا ہوا تھا وہ اللہ تبارک وطالہ نے عربی کا ورڈ یوز کیا کون فائر کون اور یہ جو یونیورس بننا شکر ہو گئی پہلے سائنٹس یہ صرف خلق کائنات موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا بال موجود تھا اتنا بڑا سا بال موجود تھا فرض کریں اب اس بال کے اندر سب چیزیں موجود ہیں اس کے اندر زمین بھی موجود ہیں اس کے اندر آسمان بھی موجود ہیں اس کے اندر آپ کی جنب بھی موجود ہے اس کے جتنی بھی چیزیں یہاں بھی یونیورس میں پائی جاتی ہیں وہ اس ساری کی ساری اندر اس میں موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا کن پائی فون جب اس نے بولا تو اس میں ایک لمبا سا بڑا سا دھماکہ ہوا تھا جس کو ہم بولتے ہیں بگ بینگ چوری میں اسٹیڈیم کرتے ہیں بگ بینگ چوری میں اس میں ایک بڑا سا دھماکہ ہوا تھا بگ ایکسپلویشن ہوا تھا ایکسپلویشن ہوا تھا ایکسپلویشن کہتے ہیں دھماکے کو اور اس کی ہسٹری یا اس کے دھماکے کو ہم اسٹیڈی کرتے ہیں بگ بینگ مطلب میرے کہنے کا یہ ہوا تو جب یہ ورڈ یوز ہوا کن پہ کن تو یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا یہ برسٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے جو پارٹس تھے وہ بلکل دور دور جا گئے جنرک بھی بن گئے دور دور بھی بن گئی آپ لوگوں نے قرآن مجید میں پڑا ہوا تھا ایسے لکھا ہوا ہے وہاں پہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان کو جدہ دیا تو اس سے ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں کیا تھے آپس میں ملے ہوئے تھے اور جب دھماکہ ہوا تو یہ دونوں سے پڑھ گئے ان کے اندر سے یہ ساری چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گی ہماری زمین نکلی سارے پلینیٹس نکلے یہاں سے اپنا سن نکلا مون نکلا جو بھی چیزیں وہ بلکل دور دور چلی گئے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا جب وہ انسان یہاں پہ آیا اس نے دیکھا کچھ اپنی چیزوں سے عجیب حرکتیں ہو رہی تھی اس کے ایکسپلینیشنز کیسے ہم کہتے ہیں ایکسپلینیشنز کے بارے میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ دن کے وقت جو آسمان تھا وہ بلو کلر کا ہے اور جیسے ہی رات ہو رہی ہے آسمان جو ہے بلک کلر کا ہو رہا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے خود ابزور بھی نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے واقعی میں ہمیں دیکھا جائے یہ تو ایک بڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے واقعی میں دن کو ہم جب دیکھتے ہیں آسمان بلکل بلو کلر کا ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے وہ بلک کلر کا ہو جاتا ہے تو ایکچول کلر آف اسکائی وہ کون سا ہے اس کو ہم کس سے سٹڈی کریں وہ جو انسان یہاں زمین پہ آیا وہ بلکل پریشان ہو گیا وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا سوالوں کو دھوننے لگا ٹھیک ہے نا تو اس کا بھی آپ کو ایکزمپل دیا جائے گا کہ ایکچول کلر آف اسکائی وہ کون سا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو بر بتایا جائے گا اگر نہیں تو دھلے آپ ادھی سے ہی پڑھ لیں جو ایکچول کلر آف اسکائی ہے وہ ہے بلک یہ یاد رکھیں آسمان کا جو اصلی جو رنگ ہے وہ بلک کلر کا ہے تو پھر ہمیں یہ دن کے وقت یہ سکائی بلو کلر کیوں لگتا ہے وہ اس لیے کیونکہ سورج کی جو ریڈییشنز آتی ہیں دیکھیں آپ فرض کریں کہ یہاں پہ پورا کا پورا سارا جو ہے نا یہ سمندر ہے سی وارڈر اور ہم نے کراچی میں سمندر کو گیرائی کے ساتھ دیکھا ہوا ہے اس کا جو دور دور میں جب اس کی تصفیریں ہم نے لی ہوئی ہیں تو اس کا سمندر کا جو کلر ہے سی وارڈر جو ہے وہ ایکچوالی بلو کلر ہے کلیر یہ بلو کلر ہے اور صبح کے وقت جب سورج کی کرنے سورج کی کرنے جب زمین کی طرف آتی ہیں یہ بلکل زمین کی طرف پیراللی لائنس جو ہے نا وہ زمین کی طرف بلکل آتی ہیں اس لائنس کو ہم پیرالل لائنس کہتے ہیں یہ کیلئے تو پیراللی یہ جب زمین کی طرف آتی ہیں اور جب پانی کے ساتھ یہ سٹرائپ کرتی ہیں ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں یہ بلکل پتا بھی ہے پانی میں ریفلیکشن ہوتی ہے جو روشنی ہوتی ہے وہ واپس چلی جاتی ہے تو جیسے ہی ہے یہاں بھی یہ سٹرائپ کرتی ہے سٹرائپ کرنے کے بعد یہ کیا ہو جاتی ہے یہ واپس چلی جاتی ہے اور یاد رکھیں کوئی بھی وائٹ لائٹ ہم اٹھا رہے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے نا وہ وائٹ لائٹ سنگل وائٹ لائٹ نہیں ہوتی وہ وائٹ لائٹ سیون لائٹس کمبائن ہو کے ایک سنگل وائٹ لائٹ بنتی ہے تو سورج کی کرنے بیسکلی وائٹ ہیں اور جیسے ہی یہ پانی سے سٹرائپ کرتی ہیں یہ سیون کلرز میں ٹوٹنا ہو جاتی ہے تو باقی جو کلر ہیں وہ ایبزار ہوتا ہے چلو یہ سوال ہوتا ہے وہ کون سا کلر ہے جو یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھا کہ جو پیرلل لائٹس ہیں یا یہ جو سورج کی کرنے ہیں وہ جب ٹوٹتی ہیں تو ان میں سے یہ رنگ کیا ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں ٹوٹنا بی آئی بی جی وائ او آر وگیر، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ ان کی سیریز آف کلرز ہیں اور ان میں سے باقی کلر ایبزارب ہوتے ہیں ایک کلر اسکیٹرنگ ہوتا ہے وہ کون سا کلر ہوتا ہے بلو کلر اسکیٹر ہوتا ہے وہ یہاں سے بقایا کلر یہاں سے یہ جو چھے کلر ہو گئے یہ ایبزارب ہوتا ہے یہ ہی صرف ایک کلر ہوتا ہے جو اسکیٹر ہوتا ہے اور ہمیں بتائے ہمارے ایک ماس فیر میں ڈسٹ پارٹیکل بھی تو موجود ہیں نا تو یہ ڈسٹ پارٹیکل سے جیسے ہی لگے گا یہ ڈسٹ پارٹیکل کے ساتھ آسمان پورے آسمان میں یہ بلکل سپریڈ ہو جاتا ہے جیسے ہی سپریڈ ہوتا ہے تو آسمان کا جو ایکچول کلر ہوتا ہے وہ ہمیں بلو لگنا سٹارٹ ہوتا ہے بیسکلی جو ہمیں آسمان کا کلر ہے وہ بلیک ہے اور یہ ہم آپزورشن تک کرتے ہیں جب ہم کسی جہاد میں سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم ایک ماس فیر سے تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں تو آسمان بلکل بلیک نظر آتا ہے مگر جس طرف سے سورج کی کرنے زمین کی طرف آتی ہیں وہی صرف پارٹ جو ہے وہ بلکل ہمیں سیدھا نظر آتا ہے کلر نظر آتا ہے باقی سب کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے بلیک ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو فیزکس ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے تو فیزکس کے ساتھ ساتھ فائنٹس نے کیا کیا فیزکس کو مکمل بہت ساری برانچز میں اس کے گروپ میں ڈیوائیڈ کرنا سٹار کر دیا وہ ہم انشاءاللہ سیکنڈ لیٹر میں ڈیفائن کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ